شہید مکیش پٹل کا پارٹی شہو سینہ کے پششش وان دوارہ بدوار دے رات دیواز کے مہو لائے گیا جس کے بعد گروہ صبح جڑاوت پہنچا یہاں شہید کی انتیم یاترہ میں آجاروں لوگ شامل ہوئے دراصل قراب موسم ہونے کے چلتے سینک کا پارٹی شہید بدوار کو مہو لائے گیا تھا اس دوران پرجاشن دوارہ تمام ویوستہ کی گئی شہید کے انتیم درسن کے لئے جیلے سے الگلگ حصے سے کئی لوگ شامل ہونے انتیم یاترہ میں مہو پہنچے شہید مکیش کے دس انسکار کے لئے گاؤں میں الگلگ استان بنایا گا شہید مکیش کے دس انسکار کے لئے گاؤں میں الگ سے ایک استان بنایا گا جہاں پر انتیم انسکار کی پرکیا زمپن ہوئی جو پارٹی شریر آ رہا ہے آج سام کو چھے بجے اندور ایلپورٹ آئے گا اور اس کے بعد کیپٹن میتھائی سے ہماری بات ہوئی ہے تو مہو وہاں کے جو ہسپیٹل ہے ان کا آرمی ہسپیٹل وہاں پر لے جائیں گے اور مرچوری روم میں وہاں رکھیں گے سوبے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے قریب انہوں لوگ وہاں سے نکلیں گے اور پھر نکلنے کے بعد اندور ہوتے ہوئے چھپرا پہ بھی ان کا جو ہے وہ ہوگا اس کے بعد پھر دیواس ہوتے ہوئے یہاں چھڑاوت آئیں گے چھڑاوت آنے کے بعد ساری چیزیں ہونے آئے ہیں یہاں پہ ساری ہماری بیوستہ لگی ہے پورس پورا لگا ہے چوکیداروں کوئی پابند کر دیا ہے اور یہاں بڑیا گاؤں والوں کی بھی ہمارے والینٹیر ملیں گے بڑیا شاندار بیوستہ ہوگی سر کتنے بجے تک آنے کا پورا لگ بھک گیارہ شاڑے گیارہ تک جو ہے ان کا ٹائم ہی ہے باقی جو بیچ میں جو سواگت ہوگا اس کو چھوڑ کر کے جو بھی ٹائم لگ جائے ہو بھارت کی سیما لگداد پر ہمارے مکیس کمار جی جو دیش کے لیے سروچھوں میں اچھاور کر کے انہوں نے یہاں تک اپنا جیون بلیدان کر دیا ہے اور انہیں ہم ست ست ابھی نندن کرتے ہیں سردھانجلی ارپیت کرتے ہیں ایوم پریوار کے لیے بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں کہ ان کو شکتی پردان کرے ایوم جو ہمارے مکیس نے جو ججبہ دکھایا ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے پرنا سروت رہے ہیں کرم میتری تھے ہم بچپن میں ساتھ میں ہی کھیلے کودے پڑے بھی ساتھ میں اور بچپن میں ان کے آرثی قشتی تھوڑی خراب تھی مجھے پتا ہے کہ بڑی تنگی میں انہوں نے بچپن کے دن بیتائے اور ہم کا ککشہ دسوی تک ساتھ میں پڑے دسوی دسوی اتیرنے کرنے کے بعد الیونتھ میں آئے پس اسی الیونتھ میں پڑھنے کے دوران ان کا آرمی میں چین ہو گیا اور وہ ادھر چاہ گئے اور ہم ادھر گاؤں میں ہی رہ گئے ان کا سو بھاو بڑا ہی سرال تن ساتھ تھا وہ ہمیشہ ہمارے دل میں بسے رہیں گے ہمیشہ ہم کو یاد آتے رہیں گے کیونکہ جو بچپن کی یادیں ہیں ان کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا دیواز سے راجش بوار کی ریپورٹ